السلام علیکم آج کا عمل ہے شہن شاہ جنات کو تصحیر کرنے کا یہ شاہ جنات کی تصحیر عام آدمی کے بحث کی بات نہیں ہے یہ صرف ولی اللہ کر سکتے ہیں یا کوئی مومن پریزگار بندہ ہی کر سکتا ہے عام آدمی جب چیلا کرتے ہیں تو شہن شاہ جنات حاضر آتا ہے لیکن آپ کو ایک عدد خادم اپنے لشکر میں سے دے کر چلا جاتا ہے خود تصخیر نہیں ہوتا خادم جو کہ آپ کا قوم بغیرہ سب کرتے کرے گا آپ کی مدد کرے گا اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پیر و مرشد سے یا کسی پیر کامل سے اجازت لے کر کریں اگر وہ اجازت دے تو یہ عمل کریں اگر وہ اجازت نہ دے منع کر دے تو عمل نہیں کریں یہ عمل آپ شروع کر سکتے ہیں نوچندی جمرات کو یا نوچندی اعتوار کو آپ نے ایک الگ کمرے کا انتظام کرنا ہے جو کہ بلکل خالی ہو کسی قسم کا کوئی سامان کوئی تصویر کچھ نہ لگا ہو اس کے اندر صرف عمل کا سامان آپ کے پاس ہو بھی حسار کے اندر رکھنا ہے یہ ایک اچھی سی آگربتی یا لوبان جلائیں یا اود جلائیں اس عمل کے اندر جو حسار ہوگا وہ سورہ جن کا حسار ہوگا سورہ جن کا حسار کیسے کیا جاتا ہے آپ نے ایک چھوڑی لے لینی ہے پھر آپ نے سورہ جن پڑھنی ہے اور اس چھوڑی کے اوپر دھم کرنی ہے اور آپ نے گرد دائرہ والا حسار کھینچ لیں کمرے میں آنے کے بعد پہلے رجال اور غائب کو سلام کریں اور پھر اسراف عمل پڑھنا ہے پھر آپ نے بدنی حسار کرنا ہے پھر یہ دائرے والا سورہ جن کا حسار کرنا ہے حسار کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر آگر پتی یا لوبان یا جو بھی ہو جلائیں اس عمل میں پریز ہے جلالی و جمالی دانوں مکمل پریز کرنی ہے کمرہ کے اندر اندیرہ ہونا چاہیے بل بغیرہ کا روشنی نہ ہو ہلکا سا چراغ بغیرہ جلا کر روشنی کر سکتے ہیں کیبلہ کی طرف موں کر کے آپ نے گھڑے ہو جانا ہے آپ نے الٹے پیر کے اوپر اپنا سیدھا پیر رکھ کر اس کے بعد اس عظیمت کو پڑھنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ گیارہ سو مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد عمل ختم کرنے کے بعد آپ نے جو حسار لگائی تھی اس کو تین جہا سے کٹ کر باہر آ جائیں یا پھر اسی حسار کے اندر اسی کمرے میں سو جائیں دوسرے دن آپ نے پھر اس عمل کو کرنا ہے عمل کا حسار تیسرے دن تین دن کے بعد ظاہر ہوگا تین دن کے بعد آپ کو حسار کے بعد حسار کے بار ساتھ کتے یا ساتھ شیر نظر آئیں گے جو کہ آپ پر دھار رہے ہوں گے یا آپ کو ڈھرا رہے ہوں گے یہ سب حسار کے بار ہوگا جب آپ حسار طور کے بار آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ ریجت کے شکار ہو جائیں گے اگر آپ کو ڈھر لگتا ہے ڈرتے ہیں کمزور دل والے ہیں تو یہ عمل نہ کریں اس کے بعد آپ کو جنات نظر آئیں گے دوسرے دن جنات نظر آئیں گے اور پھر وہ آپ کو ڈرائیں دمکائیں گے جنات پوری کوشش کریں گے کہ آپ اس عمل کو چھوڑ دیں جیسا آپ حسار توڑ کے بار آئیں گے تو پھر بار تو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کو ریجت آپ ریجت کا شکار ہو جائیں گے آپ کو ریجت ہو جائے گی یہ عمل چالیس دن کا ہے مرشد سے اجازت لینا ضروری ہے اگر مرشد منع کر لے تو پھر یہ عمل نہ کریں پھر اور پھر شہنشاہ جنات حاضر ہو جائے گا پھر جب یہ حاضر ہو جائے گا تو پھر یہ آ کر آپ سے پوچھے گا کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں گے کہ مجھے آپ دین اور دنیا کے کاموں میں آپ کی مدد چاہیے اور پھر یہ آپ کو ایک خادم دے دے گا اپنے لشکر سے اس سے آپ وعدہ وغیرہ ہوگا جب بلاؤں گا حاضر آئے گا اور جو کام بولو گے کرے گا اور شہنشاہ کو آذری کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو وہی بتا دے گا اور شہنشاہ کو بھی آپ بلا سکتے ہیں اور یہ نہیں کہ روز روز آپ شہنشاہ کو بلا لیں ایسا بلکل نہیں کرنا ہے تو وہ بھی حاضر آئے گا اور جو کام عمر مجبوری ہوگی تو پہلے تو ضرورت نہیں پڑے گی جو خادم آپ کو دیا ہوگا وہی کر دے گا تو میری امان و میری صلاح یہی ہے کہ آپ اس عمل کے نزدیک بھی نہ آئے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے تو یہ جو عظیمت آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین پر یہ پڑنی ہے تو اپنا خیار رکھیں دوم میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ